سب کو جے ایشو مسیح میں میرے پریے بھائی اور بہنوں پھر ایک بار آج ہم پربو کی ارادنا اور استطیق کرنے کے لیے ایک ساتھ اکترت ہوئے ہیں میں آپ سب کا اس ارادنا میں استطیق میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ سب کا سواگت ہے پریے بھائی اور بہنوں آئیے اس سمیں ہم کچھ پل کچھ چھن پربو کے ساتھ بتائیں بچن بتاتا ہے پربو کے ساتھ بتائے وہ سمیں پربو میں کیا ہوا پریشن کبھی بیارت نہیں جاتا آج ہم جو ارادنا اور استطیق کرنے جا رہے ہیں پرانتنا کرنے جا رہے ہیں پربو کے ساتھ سمیں بتانے جا رہے ہیں میرے پریے بھائی اور بہن یہ کبھی بیارت نہیں جائے گا پربو اس کا پروزکار ہمیں دے گا پریے بھائی اور بہنوں میں اس سمیں آپ سب کے لئے پراتنہ کروں گا آپ کی ضرورتوں کے لئے آپ کے دوارہ بھیجی ہوئے نویدنوں کے لئے پرابو آپ کو آنشیش دیں گے اور آپ بھی بڑے اشواس اور بھکتی کے ساتھ بڑے اتسان کے ساتھ پرابو کے ساتھ پراتنہ میں جڑ جائیں ایک ہو جائیں اپنا مور امن پورا دھیان پرابو کی اور لگائیں تو آئیے میری پریے باہر وینوں ہم پرابو کی استوطی کریں گے اراد نہ کریں گے پرابو کا وچن سنیں گے اور پراتنہ کریں گے پریے بھائی اور بہنوں پراتنہ کرنے کا نیویدن دیا ہے ہم پراتنہ کریں گے شانتی جو بنارس سے ہیں ان کا بیٹا سہراج پورا سمیں فون چلانے میں ادھر ادھر آدھتوں میں فسا ہوا ہے غلط آدھتوں میں ہیں اور انہیں پراتنہ کرنے کا نیویدن دیا ہے کہ پرابو اسے ان سبھی غلط آدھتوں سے جھٹکارہ دے اور بچے کو آنشیش دے پریوار میں سکھ اور شانتی کے لئے پراتنہ مانگی ہے کہ پریوار میں پروی ترانتما کا بھی شیک ملے پرابو کا کار رہے ان کے پریوار میں ہوں پریوار میں شانتی پریم ایک تھام بنا رہے برکت آئیں پراتنہ کریں گے کرسٹینہ نے پراتنہ مانگی ہے جو جیپور سے ہیں راجستان سے ان کے بچوں کی جو ہے 23 تاریخ کو یعنی کل کے دن پرکچھا ہے الفونسا کی پراتنہ کریں گے الفونسا اور جسٹین کے لئے جسٹین جوسف کے لئے جو پڑائی میں کمزور ہیں پرابو ان دونوں بچوں کو بدھی اور گیان دے پرگیا پردان کریں اور اچھا سواست دے اور جو پرکچھا لکھنے جا رہے ہیں الفونسا پرابو انہیں پرکچھا لکھنے میں مدد اور سہائتہ کریں پراتنہ کریں گے انیل چوہان کے لئے جو 34 گھر سے ہیں انہوں نے بینک میں نوکری کرنے کے لئے اپلائی کیا ہے پرابو انہیں اس نوکری کو دے جو پرابو نے کہا ہے میں تمہارے لئے نردھاریت اپنی یوجنائیں جانتا ہوں آسا میں بھوشی کی یوجنائیں پرابو کے پاس ہیں ان بھائی کے لئے بھائی انیل کے لئے جو پرابو کی یوجنہ ہے وہ یوجنہ بھائی کے جیون میں پوری ہو اور بھائی کو وہ نوکری مل سکے تو آئیے ان سبھی نویدنوں کے لئے اور آپ کے سبھی نویدنوں کے لئے میں پراتھ نہ کروں گا تیرے در پہ میں آئی ہوں لے کے دعا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ تیرے در پہ میں آئی ہوں لے کے دعا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ تیرے در پہ میں آئی ہوں لے کے دعا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ میرے سن لے دعا اے خدا والدہ موسیقا 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 ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ میرے سن لے دعا اے خدا والدہ تیرے در پہ میں آئی ہوں لے کے دعا میرے سن لے دعا اے خدا والدہ میرے سن لے دعا اے خدا والدہ موسیقا 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 موسیقی موسیقی آسمان سے اُتر دشمنوں کو ہرا تو نے وعدہ کیا وعدے کو نبھا تیرا وعدہ ہے یہ میرے ساتھ ہے تو نجروں کو جھکائے کھڑا ہوں خدا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا موسیقی 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 تیرے درپے میں آیا ہونے کی دعا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا ہاتھ جوڑے ہوئے اپنے سر کو جھکا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا 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 تیرے درپے میں آیا ہونے کے دعا میری سن لے دعا اے خدا ون خدا 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 حالیلویہ 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 حلیلی آلی 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 آل ناورہ 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 نس enfater Härنیازی ہن عمرالالیہ حلیلیآ علیلیآ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی یہ دل میرا تڑپے تیرے ساتھ رہنے کے لئے تیرے ساتھ رہو تیرے ساتھ چلو تیرے ساتھ رہو تیرے ساتھ چلو تیرے ساتھ رہنے کے لئے یہ دل میرا تڑپے تیرے ساتھ رہو یہ دل میرا تڑپے ایک ساتھ کہیں گے سب میلوں آنکھیں بند کریں تیرے ساتھ جڑنے کے لئے تیرے ساتھ جڑنے کے لئے یہ دل میرا تڑپے یہ دل میرا تڑپے تیرے ساتھ جڑوں تیرے ساتھ چلو تیرے ساتھ چلنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیرے ساتھ چلنے کے لئے پربو میرا دل تڑپے تیرے ساتھ چلنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیرے ساتھ چلنے کے لئے تیرے ساتھ چلنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیرا داس بنو تیرا کام کرو تیرا داس بنو تیرا کام کرو تیرا کام کرو یہ دل میرا تڑپے میرا دل تڑپے تیرا کام کرنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیرا کام کرنے کے لئے میرا دل تڑپے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیری بات سننے کے لئے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیری بات سننے ہی پربو تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے یہ دل میرا تیری بات سننے کے لئے تڑپے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپے تیری بات سننے ہی پربو یہ دل میرا تڑپی تیرے ساتھ چلنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپی تیرے ساتھ رہنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپی تیرے ساتھ رہنے ہی پربو یہ دل میرا تڑپی تیرے ساتھ رہنے ہی پربو تیرے ساتھ رہنے میں کتنا آنند ملتا ہے پربو تیرے ساتھ جینے میں کتنا آنند ملتا ہے یسو تیری باتوں میں پربو جیون ہے انت جیون ہے ان باتوں کو سننے میں اتنا اچھا لگتا ہے پربو تیرا کام کرنے کے لیے میرا دل پربو تیرے ساتھ جینے پربو یہ دل میرا تڑپی تیرے ساتھ رہنے ہی پربو دونوں آنکھیں سمیں بند رکھیں میرے بھائی میرے بہن پربو کی پستیتی سے ہم لوگ بھڑ جائیں پربو کے پریم سے بھڑ جائیں پربو سے کہیں تیرے در پر میں آیا ہوں پربو تیرے قدموں میں تیرے چرنوں میں تیرے پاس میں آیا ہوں پربو میرے دعاوں کو لے کر میری عرضی کو لے کر میری نویدنوں کو لے کر میری منتوں کو لے کر میری ضرورتوں کو لے کر میرے بوجھ کو میرے دکھ کو لے کر میرے پریوار کو لے کر میرے بچوں کو لے کر میری ہر ایک پیڑا اور تکلیف کو لے کر یسو میں تیرے پاس آیا ہوں تو میری دعا کو سن لے ہاتھوں کو جھوڑے ہوئے سر کو جھکائے ہوئے پربو میں تیرے سامنے کھڑا ہوں پربو تیرا وچن مجھ سے بتاتا ہے کہ جو تیرے دوار پر تیرے قدموں میں تیرے پانس آتا ہے جو تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اسے کسی اور کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی جو تیرے آگے سر جھکاتا ہے اسے کہیں آؤ اور جا کر کے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی لئے پربو میں تیرے پانس آیا ہوں تو میرا خدا ہے تو میرا ایشور ہے تو میرا ادھار کرتا ہے تو ہی میرا سب کچھ ہے میں تجھے اپنا ایشور مانتا ہوں پربو تجھے دھنیوان دیتا ہوں پربو میری آتما تیرے لئے ترستی ہے تیرے لئے پیاسی ہے وچن بتاتا ہے میری آتما ایشور کی جیوانتی ایشور کی پیاسی ہے میں کب جا کر کے اس کے درشن کروں گا تینکیو جیسوس پربو میرا دل میری آتما تیرے لئے ترستی ہے تڑپیں تیرا باند سننے تیرا کام کرنے تیرا دانس بننے کے لئے میری آتما ترستی ہے اس آتما کی تو پیاس کو بجھا تیرے وچن کے دوارا تیرے پریم کے دوارا تیرے ابھیشیک کے دوارا تو سویم اس جیون میں آجا ییسو اور میری پیاس کو بجھا تینکیو جیسوس تنیوان دیش پریے بھائی اور بہن پربو کا وچن مطیق ایسو سمجھ چاہ رہا دہائے پانچ اور واقع اٹھارہ میں لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہے پربو کا وچن ہمیں اس پرکان بتاتا ہے میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں پربو ہم سب سے تم لوگوں سے ہم سب سے مط سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کیا کہتا ہے میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں آکاش اور پرتوی بھلے ہی ٹل جائے کنتو سہینتہ کی ایک ماترہ اتھوہ ایک بندو بھی پورا ہوئے بینا نہیں ٹلے گا پربو کہتا ہے آکاش اور پرتوی بھلے ہی ٹل جائے جسے ایشور نے شبد ماتر سے اس آکاش اور پرتوی کی رچنا کی پربو اسی رچنا کے وشے میں اسی آکاش اور پرتوی کے وشے میں کہتا ہے یہ بھلے ہی ٹل جائے یہ بھلے ہی ٹل جائے لیکن میری وانی میرے شبد میری پرتگیائیں جو میں نے تم سے کی ہیں وہ بنا پورے ہوئے ٹل نہیں سکتی سہینتہ کی اس وچن کی کہی ہوئی بات بائبل میں جو باتیں لکھی ہیں سویم پربو ییسو کے شبد جو لکھے ہوئے ہیں پربو نے کہا ہے اس کی ایک ماترہ ایک بندو بھی بنا پورے ہوئے نہیں ٹلے گا پورا ہو کر کے رہے گا یدی اس نے ہم سے کہا ہے میں سنسار کے انتھ تک تمہارے ساتھ ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ہے یہ پورا ہو کر رہے گا یدی اس نے کہا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ ہمارے ساتھ ہے یدی وہ کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میرے بھائی سچ میں وہ ہم سے پیار کرتا ہے یدی اس نے کہا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا یدی اس نے کہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میری درستی میں ملے وان ہو تو ہم اس کی درستی میں ملے وان ہیں جو کچھ بھی اس نے وچن میں پرتک جیائیں کی ہیں اس نے کہا ہے میں ابراہیم عیساق اور یاکوب کا ایشور ہوں میں تمہارا ایشور ہوں تو وہ ہمارا ایشور ہے اور اس نے کہا میں تیری ہزار پیڑیوں تک تجھ پر آشروات پر آشروات برساؤں گا تو وہ برسائے گا اس نے کہا ہے میں تجھ پر ترس کھانے والے پربو کا وعدہ ہے وہ چن اور چمدکار کرنے والا پربو ہے اس کے وشے میں لکھا ہے اس کے نام پر چن اور چمدکار ہوتے ہیں ہوں گے اس نے کہا ہے اس نے کہا ہے میں تمہاری پرانتنا کو سنتا ہوں تو وہ سنتا ہے اس نے کہا ہے ایشور کے پتری عیسا مسیق کے نام میں ماتر ہاں ہیں تو اس کے نام میں ہاں ہوگی ہر ایک بات کے لیے ہاں ہوگی اس کے وچن میں لکھا ہوا ہی سکارک کمیر پاپ سے شد کرتا ہے تو بھائی شد کرے گا کرتا ہے اور اس نے کیا اس نے وچن میں کہا تیرے گھاو کے دوارا ہم بھلے چنگے ہو چکے ہیں تو ہم ہو چکے ہیں ہماری بیماری ہمارے روک سے ہم بھلے چنگے ہو چکے ہیں ایک بھی بات بینا پورے ہوئے نہیں ٹلے گی یادی اس نے کہا ہے ککرمیوں کو ڈنڈ دیا جائے گا تو ڈنڈ دیا جائے گا یادی اس نے کہا ہے تمہاری ہر ایک نکمی بات کا لیکھا لیا جائے گا اس پرتوی پر رہتے سمیں جو کچھ تم نے کیا ہر ایک بات کا لیکھا جو کھا دینا پڑے گا تو وہ پڑے گا پورا ہو کر کے رہے گا اس نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہوگے تو وہ ہمیں لے کر کے جائے گا اور ہمیں وہاں لے کر کے جائے گا جہاں اس نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی میری بہن اس کا وعدہ ہے اس کا وچن بتاتا ہوئے سویم ایک ستھے پرتکیئے ایشور ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور ہو کر کے رہے گا ایک بھی باند بینا پورے ہوئے نہیں ہوئے اس وچن میں جو کچھ بھی لکھا ہے جو کچھ بھی لکھا ہے جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں درشائی گئی ہیں ایدھے آپ پربو کا وچن پڑھتے ہیں بائیبل پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سے جو کچھ پربو نے ان شبد کے دورہ اس وچن کے ماتھیم سے اس نے جو کچھ بھی بتایا وہ پورا ہوگا کیونکہ وچن سویم کہتا ہے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں اکاس اوپر توی بھلے ہی ٹل جائے کین تو سہیں تاکہ ایک ماترہ آتھوہ بندو بھی بنا پورے ہوئے نہیں تلے گا وچن کبھی نہیں تلتا ہے صدا بنا رہتا ہے صدا بنا رہنے والا وچن ہے وہ نہیں تلے گا یہ جو سوندرے آپ دیکھتے ہیں یہ دھرتی دیکھتے ہیں آکانس دیکھتے ہیں پرتوی جو کچھ اس میں ہیں یہ بھلے ہی تل جائے یہ بھلے ہی برباد ہو جائے نسٹ ہو جائے لیکن پربو کا وچن کبھی نسٹ نہیں ہوگا سب کچھ پورا ہوگا سب کچھ پورا ہوگا آگے لکھا ہے اس لیے جو ان چھوٹی سی چھوٹی آنگیاوں میں ایک کو بھی بھنگ کرتا دوسروں کو ایسا کرنا سکھاتا ہے یعنی کی وچن بتاتا ہے چھوٹی سی چھوٹی آنگیا جو کچھ پربو نے بتایا جو کچھ ہمیں سندیج دیا وچن میں پربو نے ہم سے کہا یادی ان میں سے ایک چھوٹی سی چھوٹی ہر ایک بات کو جسے وہ سکھاتا ہے اور سویم اس کے انوسان نہیں چلتا تو وچن بتاتا ہے آگے لکھا ہے اور دوسروں کو ایسا کرنا سکھاتا ہے سویم ایسا نہیں کرتا تو وچن بتاتا ہے ان کا پالن کرتا اسے سکھاتا ہوئے سورگ راج میں بڑا سمجھا جائے گا وچن بتاتا ہے جو کچھ پربو کا وچن ہے پربو کی آگیاں ہیں وہ سویم دوسروں کو سکھاتا اور ایسا کرنا سکھاتا لیکن خود ان باتوں کو بھنگ کرتا ہے نہیں مانتا وہ سورگ میں چھوٹا سمجھا جائے گا اور یادی وہ دوسروں کو سکھاتا اور سویم ان کے انوسان بھی جیتا ہے تو پربو کا وچن بتاتا ہے اسے سورگ راج میں بڑا سمجھا جائے گا میرے پریئے بھائی اور بہن ہم دوسروں کو بہت کو سکھاتے ہیں لیکن ہم خود ان باتوں کا پالن نہیں کرتے خود ان کے انوسان نہیں جیتے تو پربو کہتا ہے کہ وہ سورگ راج میں چھوٹا سمجھا جائے گا لیکن دوسروں کو بتاتا ہے سکھاتا ہے اور سویم بھی وہی پالن کرتا ہے ویسے ہی جیتا ہے میرے وچن کے انوسان جیتا ہے تو وہ سورگ راج میں بڑا سمجھا جائے گا آنگے پربو کا وچن بتاتا ہے واقعہ بیس میں میں تم لوگوں سے کہتا ہوں یدی تمہاری دھارمکتہ سانستری اور فریسیوں کی دھارمکتہ سے گہری نہیں ہوئی تو تم سورگ راج میں پرویش نہیں کر پاؤگے حالیلویہ تمہاری دھارمکتہ سانستری اور فریسیوں کی دھارمکتہ سے گہری نہیں ہوئی تو تم سورگ راج میں پرویش نہیں کر پاؤگے یعنی کہ سانسطری اور فریشیوں کی دھارمکتہ بلے بڑے بدوان تھے گھنا 총 بہتار ہر ایک بات کو مانتے تھے لیکن لیکن سویم پربوں کا وچن بتاتا ہے ان کی جو دھارمکتہ تھی دکھانوے کی دھارمکتہ تھی سویم ان کی جو دھارمکتہ تھی دکھانوے کی دھارمکتہ تھی پربوں کہتا ہے یدی ان کی دھارمکتہ سے تمہاری دھار مکتہ اگر گہری نہیں ہوئی تو پربو کا وچن بتاتا ہے تم سورگ راج میں پرویش نہیں کر پاؤگے ہم بائیویل میں دیکھتے ہیں سانستی اور فریسی پربو کے پکڑنے کے لیے کہیں نہ کہیں پربو کی کمیاں گلتیاں ڈھونڈنے کے لیے ان کے آگے پیچھے کھومتے رہتے تھے وہ سوچتے تھے کہیں نہ کہیں موقع ملے اور ہم پربو کو پکڑیں لیکن میرے پریے بھائی اور بہن پربو انہی کے وشے میں کہتا ہے کہ تمہاری دھار مکتہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے دھرمی مانتے تھے چوراہوں پر بڑے بڑے لواں سے پہن کر چوراہوں میں پراتھنا کرنا دکھاوے کے لیے پراتھنا کرنا اپواس رکھنا وہ سب کرتے تھے لیکن پربو ان کے وشے میں کہتا ہے ان کی دھار مکتہ گہری نہیں تھی وہ سویم گہری نہیں تھے اور ان کی دھار مکتہ سے تمہاری دھار مکتہ دی گہری نہیں ہوئی تو تم بھی سوارگ راج میں پرویش نہیں کر پاؤں گے ہالیلویہ آگے پربو کا وچن بتاتا ہے واقعے تیئیس میں جب تم ویدی پر اپنی بہنٹ چڑھا رہے ہو اور تمہیں وہاں یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اپنی بہنٹ وہیں بہنٹی کے سامنے چھوڑ کر پہلے اپنے بھائی سے میل کرنے جاؤ تب آ کر اپنی بھینٹ چڑھانا پربو کا وچن ہمیں صاف سکھاتا ہے بتاتا ہے پریے بھائی اور بہن جب آپ پربو کے مندر میں جاتے ہو پرانتنا کرنے جاتے ہو کوئی بلیدان چڑھانے جاتے ہو منت مانگنے جاتے ہو اور آپ کے من میں کسی کے پرتی من مٹام ہے گصہ ہے آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ماتا پتا کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے پتی کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہیں ہے باتچیت نہیں ہے من مٹاو ہے گصہ ہے بدلے کی بھاونہ ہے تو پربو کہتا ہے تم جو پرانتنا کرنے جا رہے ہو منت مانگنے جا رہے ہو بلیدان چڑھانے جا رہے ہو اپنے بلیدان کو وہاں پر چھوڑ دو اسے چڑھانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم سب سے پہلے میل کرو میل کرو جس کے ساتھ تمہاری جھگڑا ہے اس سے باتچیت شروع کرو جس کے پرتی تمہارے من میں کٹوٹا ہے اسے نکال دو بدلے کی بھاونہ ہے اسے چھوڑ دو گصہ ہے اسے چھوڑ دو نفرت ہے اسے چھوڑ دو اس کے ساتھ اچھا بیوار بناو پیار کرو ملو جھلو باتچیت کرو چھما کر دو میل کر لو تب آ کر کے اپنے بلیدان اس بھیٹ کو چڑھانا تب وہ منت کو چڑھانا پرانتنا کو مانگنا پربو کا بچن بتاتا ہے تو پربو اس پرانتنا کو سویکار کرے گا اس منت کو سویکار کرے گا اس بھیٹ کو سویکار کرے گا پربو کا بچن کہتا ہے میں بلیدان نہیں بلکی دیا چاہتا ہوں یعنی ہم بلیدان چڑھاتے ہیں اور دوسروں پر دیا نہیں دکھاتے تو پربو کہتا ہے میں بلیدان نہیں بلکی دیا چاہتا ہوں پربو چاہتا ہے ہم بلیدان نہ چڑھائیں بلکی دیا کریں میرے پریے بھائی اور بہنوں پربو کا وچن آج ہمیں سام سکھاتا ہے ہماری دھارمکتہ گہری ہونی چاہیے اور جو کچھ ہم دوسروں کو بتانے کی سکھانے کی کوسس کرتے ہیں سویم ہمیں پہلے ویسا جیون جینا ہوگا اور پربو کا وچن بتاتا ہے پربو نے جو کچھ اپنے وچن میں کہاں ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا ایک بھی بات نیسی نہیں ہے جو پوری نہیں ہوگی یدی تم منت اور پرانت نہ کرنے جاتے ہو تو پہلے جن کے ساتھ آپ کا میل بلاپ نہیں ہے بات چیت نہیں ہے جگڑا ہے منموٹاب ہے ان سے میل بلاپ کرو پھر آ کر کے ولیدان چلانا پریے بھائی اور بہن پربو ہمیں سکھاتا ہے تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سمیں کچھ دیر ہم پرانت نہ کریں اور پربو پربو سے کہیں سورگے پتا تیرے ابی شیک سے تیری سامر سے مجھے بھر تیری دیا سے مجھے بھر پربو تیرے وچن کے انسار مجھے جھینے کی گرپا دے میری دھارمکتہ پربو گہری ہو میرے وشواس کی جنے آپ میں گہری ہوتی جائیں میری دھارمکتہ آپ میں گہری ہوتی جائے پربو پربو تیرے وچن کا پالن کرنے کی گرپا دے پربو جو کچھ تُو نے اپنے وچن میں کہا اس پر وشواس کرنے کی گرپا مجھے دے جن کے ساتھ پرمو میرا جھگڑا ہے جن کے ساتھ میرا من موٹاو ہے جن کے ساتھ میری باتچیت نہیں ہے جن کو میں نے چھما نہیں کیا ہے جن کو میں نے معاف نہیں کیا جن کے پرتی میرے من میں گھڑنا ہے نفرت ہے بیر ہے بدلے کی بھاونا ہے پرابو اس کو میرے اندر سے نکال اور مجھ میں دیاار بھرت کیونکہ تُو چاہتا ہے کہ میں دوسروں پر دیاار دکھائوں دوسروں پر دیاار دکھانے کی گرپہ مجھے دے پریے بھائی اور بہن پرمو سے دیا مانتے ہوئے کہیں پرمو تیرا وچن بتاتا ہے جب تم دوسروں پردیا دکھاؤ گے تمہارا سورگے پتا بھی تم پردیا دکھائے گا تم پر ترس کھائے گا میرے بھائی میرے بہن اس سمیں یدی آپ کا رشتہ کسے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے بگڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے بات چیت نہیں ہے نفرت ہے گصہ ہے اسے ماف کریں چھما کریں پریمی سورگے پتا اس سمیں میں میرے ان بھائی اور بہن جو پراتنا میں جڑے ہیں پراتنا دیکھ رہے ہیں ایک ایک کو تیرے چرنوں میں لے کر آتا ہوں یہ سو ایک ایک کی پراتنا کو پربو تیرے چرنوں میں لاتا ہوں پربو سویکار کرنے کی گرپا کر ابھی شیک سے بھر پربو شکتی دے سامرت دے ابھی اور اسی سمیں پربو ہر پرکار کے بندر واجے میرے ان بھائی اور بہنوں کے جیون سے کھلے آشیرواد اتر آئے پربو جو آشیرواد تُنہیں ابراہیمی ساکھ کو دینے کا وعدہ کیا وہی آشیش کی برسہ اس سمیں اترے پربو ایک ایک کوچھو کبھو اس سمیں بھائی جو ایکزام لکھنے جا رہے ہیں بچے انہیں تُچھو پربو جنہوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا پربو انہیں نوکری دینے کی کرپا کر ییسو جو بچے بگڑے ہوئے راستے پر چل رہے گلت راستے پر چل رہے ماتہ پیتہ کا کہنا نہیں مان رہے پربو ان بچوں کو چھو اور بدل Thank you Jesus پربو جنہوں نے پرات لکھ مانگی ہے پربو ایک ایک کی پرانتھنا کو سننے کی کرپا کر میرے ان بھائی اور بہنوں کو آشیرواد دے پویتر آتما سے بھر ان کے بندنوں کو کھول پربو انہیں ستنطر اور آزاد کر پربو انہیں چھما کر تیرے پران پویتر پامن لہو سے انہیں دھو ڈال ان کا من پراتنا میں لگا آلت سے اور سستی کو دور کر پرتی دن پربو تیرے وچن کو پڑھنے اور پراتنا کرنے کی کرپا پردان کر اس سمیں جو پراتنا دیکھ رہے ہیں پربو کا آتما آپ سب کو چھوے اسی سمیں آپ کے جیون میں پربو کا عدیقار ہو پویتر آتما پر اتر آئے آپ کی گریبی دور ہو آپ کی بیماری اسی سمیں یشو کے نام پر دور ہو جائے سردرد کمردر جوڑوں کا درد دور ہو مجھے تیرے روں سے رے بیانے کے لیے کے لئے مجھے چھوانے کے لئے رہے میری رہے تیرے پریم پتا ساری مہیمہ سار آدھر آپ کو دیتے ہیں اور پراتھنا کو دھنیواد کے ساتھ یہشو پربو کے نام پر مانتے ہیں بولے آمین 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 پریے بھائی اور بہن پربو کی اپستتی ہم سب کے بیچ میں ہیں پربو میں بنے رہے ہیں پربو کو دھنیوان دے من ہی من ان کی ارادنہ کرتے جائیں پربو سے کہیں پربو تو کتنا پریم مجھ سے کرتا ہے میری پرانتنا کو سنتا مجھے آنشیج دیتا اور تو نے مجھے اپنی اورا کرشت کیا پربو دھنیوان پریے بھائی اور بہن پربو کا آنچ ہم سب کے لئے یہی سندے سے کہ جو کچھ پربو نے ہمیں وچن میں سکھایا اور بتایا ہم سویم اس کے انسار جیئے اور چلیں اور پربو کہتا ہے میں بلیدان نہیں بلکہ دیا چاہتا ہوں ہم دوسروں پر دیا دکھائیں اور یدی ہمارا رشتہ کسی کے سان ٹھیک نہیں ہے اس رشتے کو جوڑیں اور پربو کہتا ہے اے اکاس یہ پہاڑ یہ پرتوی بلے ہی ٹل جائے لیکن میری وانی وچن پورے ہوئے نہیں ٹلیں گے جو کچھ اس نے کہا ہے پورا ہو کر کے رہے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا پر یہ بھائی اور بہن پربو سے لپٹے رہے پربو میں بنے رہے پربو کی کرپاں انگرے آپ پر رہے گا ہم گواہی سنیں گے کچھ گواہی ہیں گواہی ہے بھائی بیجے کی جو اترا کھن سے ہیں انہوں نے کچھ سمیں پہلے پراتنا کرنے کا نیویدان دیا تھا وہ ایک زمین کھریدنا چاہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جب سے پراتنا کی گئی دھیرے دھیرے پربو نے میرے لئے پربند کیا اور جس زمین کو میں نے چاہا تھا جس کے لئے میں نے پراتنا کرائی تھی وہ زمین مجھے مل گئی اور موت سستے داموں میں پربو نے مجھے دی دھنیواد اس پربو کو بھائی بیجے کو ایک اچھی پروپٹی زمین دلانے کے لئے اور پراتنا کو سننے کے لئے آنشش دینے کے لئے جیمز خجور جو چھتیس گڑ کنکروی سے ہیں انہوں نے اپنی بہن کی گائے کے لئے پراتنا کرائی تھی چارہ نہیں کھا رہی تھی بیمار تھی ٹھیک نہیں تھی اور فون پر انہوں نے پراتنا کرائی اور وہ کہتے ہیں کہ جب فون میں پراتنا کر کے دی اس کے بعد گائے ٹھیک ہو گئی میری بہن کی گائے ٹھیک ہو گئی چانہ بھی کھانے لگی اور چلنے فرنے لگی اور پربو کو دھنیواد دیتے ہیں کہ پرابو کو دھنیوان کہ ہماری وہن کی گائے کو پرابو نے ٹھیک کیا اور چنگ آئی دی اس پرابو کو دھنیوان صبح جمبور کر مہاراست سے ان کو بکھارتا ٹائفیٹتا ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے ان کی ممی نے فون کر کے پراتھنا کرائی تھی فون میں میں نے پراتھنا کر کے دی تھی کئی دن سے وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھے اور آن لائن میں بھی پراتھنا کی تھی پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا انہوں نے فون میں پراتھنا کرائی کہاں بھئیا ٹھیک نہیں ہو رہا آپ پراتھنا کر دیجئے اچھے سے اور وہ ایک دن شام کے وقت بیٹے کے پاس آ رہی تھی انہوں نے کہاں میں زار ہو اور فون میں پراتھنا کر کے دی میں نے ان سے کہاں آپ چنتہ مت کیجئے آج بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جلدی گھر واپس آئے گا اور جب فون میں پراتھنا کر کے دی تو وہ کہتی ہے کہ اس کے ایک دن کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا گھر آ گیا اور موت بیمار تھا بہت امبیر حالت میں تھا اور پربو کو لاکھوں لاکھ بار کہتی ہیں بھئی آپ کو بھی دھنیواد اور پربو کو بھی دھنیواد جنہوں نے میرے بچے کو چھوا اور آپ نے اتنے بوجھ کے ساتھ بچے کے لیے فون میں پراتنہ کی اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا پربو کو دھنیواد سنیتا اورنگ آباد سے اپنی گواہی دیتی ہیں وہ کہتی ہیں تین مہینے سے ایک خاصی تھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے میرے لیے اونلائن میں پراتنہ کی اور میں فون میں میرے لیے پراتنہ کر کے دی میں بھی پراتنہ دیکھ رہی تھی لگا تھا اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھی دوائی کام نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے بعد جب پراتنہ کر آئی اور پربو نے میری تین مہینے کی خاصی کو ٹھیک کر دی اور وہ کہتی ہیں ابھی میں ٹھیک ہوں چنگی ہوں کوئی خاصی نہیں ہے کوئی دوائی نہیں لے رہی پربو کو دھنیواد اور کہتی ہیں بھئی آپ کو بھی دھنیواد میرے بھائی میری بہن پربو کو دھنیواد دیجئے مجھے دھنیواد مد دیجئے میں تو اس کا ایک سیوک ماتروں چھوٹا سا ایوگ کے سیوک پاپی مانوس سے آپ لوگ کے لیے پراتنا میں کرتا ہوں لیکن جنگائی دینے والا آنشروات دینے والا پربو ہے اس پربو کو دھنیواد دیجئے اور پربو کو اپنے جیون میں اپنائیے میرے بھائی اور بہن پربو آپ کے جیون میں بھی کارے کرے گا کئی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی اتنی بڑی بڑی گواہیاں آتی ہیں ہم کب گواہی دیں گے میرے بھائی اور بہن پربو آپ کو اپنی مہیمہ کے لیے اپنی گواہی کے لیے آپ کو کھڑا کرے گا پراتنا کرتے رہیے پربو جرور دے گا جرور کرے گا اس نے کر دیا وچن بتاتا جو کچھ تم نے پراتنا میں مانگا ہے وہ تمہیں مل گیا ہے اور وہ تمہیں دیا جائے گا یعنی کہ پربو نے پراتنا سن لی ہے وہ دے گا اور اپدے سے گرنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پرتوی پر ہر ایک کام کا اپنا سمیں ہے اپنا وقت ہے پربو سمیں پر اور وقت پر آپ کو دے گا چنگائی بھی دے گا نوکری بھی دے گا اچھا رشتہ بھی ملے گا اور کرج بھی دور ہوگا گھر بھی بنے گا سب کچھ ہو جائے گا بس پربو سے پراتنا کرتے رہیے میں بھی آپ کے لیے پراتنا کر رہا ہوں اور کرتے رہیں گے پریے بھائی اور بہنوں پربو میں بنے رہے ہیں میں آپ سب کو بھی دھنیواد دیتا ہوں اس پراتنا کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا پیار ہمیں دینے کے لیے اور ہمارے لیے پراتنا کرنے کے لیے آپ سب کو دھنیواد پریے بھائی اور بہنوں اس پراتنا کو ادھک سے ادھک لوگ کو شیئر کیجئے جو آپ پراتنا میں دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی پرانتنا میں جوڑیں پرابو کے وچن کے پرانتنا کی ویشے میں بتائیں اور آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں نوٹیفکیشن پر کلک کریں جس سے آپ کو پرانتنا ساڑھے آٹھ بجے لائک پرانتنا تھی آپ کو مل جائیں اور آپ میں سے بھی جو لوگ پرانتنا کرانا چاہتے ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں میسیز کر سکتے ہیں یا فون نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ میسیز کر دیجئے ہم آپ کے لئے پرانتنا کریں گے اور ہمارا نمبر ہے 82799997397 یہ نمبر نیچے جو لائن چل رہی ہے وہاں آپ کو مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپسن میں بھی دیا گیا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آپ میسیز جو لوگ کمنٹس یوٹیوب میں کمنٹس کرتے ہیں بہت ساری باتیں پھوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں اور جانکاری لینا چاہتے ہیں آپ وہاں میسیز نہ کریں ہمارے فون نمبر میں میسیز کریں کیونکہ ہم کبھی کبھی وہ نیویدہ یوٹیوب میں دیکھ نہیں پاتے ہیں کمنٹس آپ میسیز کر دیں فون کر لیں کوئی ادھک جانکاری لینا چاہتے ہیں کوئی پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ فون کر لیجئے پریے بھائی اور بہنوں پرتی دن یہ پرانتنا ہماری یوٹیوب چینل پیٹرک میوزک اوفیشیل میں یہ پرانتنا آتی ہے آپ یوٹیوب میں جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائے گا ساڑھے آٹھ بجے ڈیلی رات کو یہ پرانتنا آتی ہے ساڑھے آٹھ بجے یاد رکھیں ساڑھے آٹھ بجے بہت سارے لوگ ہیں آدھی پرانتنا نکل جاتی اس کے بعد جڑتے ہیں کچھ لوگ ہیں جب لاسٹ میں پرانتنا رہ جاتی ہے تب جڑتے ہیں پورا پورا پرانتنا میں بھاگ لیں یادی آپ پوری آنسش پانا چاہتے ہیں پوری پرانتنا میں بھاگ لیں پریے بھائی اور بہنوں ہمارے لیے بھی پرانتنا کرتے رہیں ہمارے پریوار کے لیے ہماری ضرورتوں کے لیے پرانتنا کرتے رہیں پربوں میں اور بڑھتے جائیں توڑی سے شریر میں تکلیفیں گلہ خراب ہیں ساید کسی کارن ورس تو پرانتنا کریں جل سے جل ٹھیک ہو جائیں تاکہ پربوں کی مہمہ اچھے سے کر سکیں تو پریے بھائی اور بہنوں کل پھر ہم ملیں گے رہاں ساڑھے آٹھ بجے پربوں میں آپ سب کو بہت بہت آسیش دیں بہت بلیس یو